مدنی مذاکرے ربیالآخر ماہ فاخر ماہ عبدالقادر یہ جاری ہے اور امیرہ حضرت سنت دامت برکاتم العالیہ سے آپ کے سوالات ہوتے ہیں فیس بک پر لائیو جو ہے وہ سوالات میسیجز کیے جاتے ہیں بزریہ فون کال بھی آتے ہیں بزریہ چیٹ بھی دعوت سلامی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ مختلف ذریعوں سے یہ سوالات بھیجے جاتے ہیں اور ممکنہ طور پر ان کو شامل کرنے کا سلسلہ یہ بنایا جاتا ہے آج بھی وہ ٹاپک اگرچہ ہمارا دو دن سے جاری تھا اور آج بھی اس کو کچھ گفتگو ابتدان اس پر ہوئی تھی اور وہ خر سوال تھوڑا سا تبدیل کر کے دیا گیا کہ آپ نے عورتوں کو تو مزار پہ جانے کا منعی کیا ہے اب وقت برکہ پہن کر آ جائیں تو مطلب یہ سوال مطلب کیا گیا ہے پردے میں آ کر اس پر کل ہم نے یہاں تو کیا تھا محمد مفتی صاحب کی موجودگی میں لیکن چونکہ بھی یہ سوال مدنی مذاکرے میں نہیں ہوا تھا پردے والا تو پھر ہم نے آج اس کو مدنی مذاکرے میں کیا تاکہ مدنی مذاکرے کے جو ناظرین تھے جنہوں نے کل اس معاملے میں امیلی سنر کے مدنی پھل سنے تھے ان تک بھی مزید پروپر معلومات فراہم ہو جائے اس لئے پھر آج مدنی مذاکرے میں پردے کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے اور اسے رکھنا پڑے گا ہوتا ہے بعض وقت لوگ رابطہ کرتے ہیں مختلی جگہوں سے پھر ان کو بعض وقت دراستے مل بھی جاتے ہیں لیکن میرے آقا اعلیٰ عزت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ارشادات و تعلیمات اور ان کی بارگاہ سے آئے ہوئے جو فقی احقام ہیں جو قرآن و حدیث سے جو انہوں نے ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ امیل سنت اس کے مطابق جوابات ارشاد فرماتے ہیں یہ چیزیں آج جو ایک ٹوپک ہمارا اس کے بعد جو چلا اور اس پہ امیل سنت نے اپنے بھائی جان کے حوالے سے جو کئی مرتبہ واقعہ سنایا ہے لیکن میرا ٹوپک تھا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزاج شریف پر جو نابینہ سوال کر رہا تھا اور اس کو آنکھیں نہیں ملنی تھی پھر بادشاہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر نہیں ملیں گی تو تمہارا وہ سر کلم کر دیا جائے گا اب وہ پھر اس نے جب وہ اعتقاد مضبوط کر کے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی تو آنکھیں روشن ہوگی تو یہ اعتقاد جو ہے وہ ایسا بنانا اور اس قدر مطبع اپنے جو ہے مذرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے مطبع ہمارا ایسا ایک لگاؤ اور ایسی کیفیت کا ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ظاہر ہے الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ویسے ہی بزرگوں سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتی ہے لیکن ایک مثال دی جاتی ہے کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تو اس سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے تو اعتقاد ایسا مضبوط ہو دیکھیں امین بھائی مسئلہ یہ جو کنفیوز ہوتا ہے نا وہ اس کو مطبع کہ پورے راستے میں بیچے نہیں دیتی ہے آپ اگر کنفیوز نہیں ہیں یہاں سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے مرکز رولیہ لاہور جانا ہے تو میں نے وہیں جانا ہے اور وہاں مجھے فنا چیز مجھے لینی ہے اب اگر آپ گاڑی میں چلے تو کسی نے کہا کہ یار اندھر آپ کوئی آپ کوئی کہہ رہا ہے یار آج ہی امین آپ مرکز رولیہ لاہور جا رہے ہو آپ گاڑی میں ہی ہو یار وہاں جا رہے ہو گجران والا چلے جاؤ اچھا گجران والا میں چلو گجران والا چلے وہاں ملتی ہے پھر توڑی دکھر وہ تیسہ پیسے جانا بولے گا یار گجرات کی طرف نہ چلے جائیں وہ ساتھ ہے وہاں بھی یہ چیز اچھی مل جائے اچھا چلو وہاں چلتے ہیں اب آپ سفر میں آپس پر اسی طرح گفتو کرتے رہنگے کہ یار یہ مرکز رولیہ لاہور میں چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی گجرات میں ملتی ہے گجران والا میں ملتی ہے کہاں ملتی ہے لیکن جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس چیز کو مجھے مرکز رولیہ لاہور سے میں پا لوں گا اور یہ چیز وہاں مجھے مل جائے گی تو آپ without any confusion اور کوئی ایسی مدد بریشانی گھبرات نہیں ہوگی آپ سیدھا ایک پور سکون انداز میں جائیں گے جب یہ confused mentality ہوتی ہے کہ یار یہ پتا نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا ملے گا نہیں ملے گا یہ ہے گا نہیں ہوگا تو قرآن میں یوں آیا ہے تو حدیث میں یوں آیا ہے اب اس کی جیسی جس کی جو تفسیر ہو جس نے جو بیان کر دی وہ اپنی طرح تو سمجھ لی لیکن جب آپ کا یہ mind clear ہے نا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس کی رضا اور اس کی عطا ان بزرگوں کے دربار سے ملتی ہے سبحانا تب آپ confused نہیں ہو clear ہو تو پھر آپ کو ان سے بات کرنے میں ان کی بزاروں پر جانے میں ان کی درگا پر حاضری دینے میں ان کا وسیرہ لینے میں کیونکہ ultimately آپ کا یہ جب mind بنا ہوا ہے کہ میں نے ملنا وہی سے تو پھر ختم ہو جاتی بات نہیں problem تو یہ نا کہ ڈاکٹر کے پاس یہ کوئی مطلب بڑے سے بڑا مطلب شخص بھی اگر بیٹھا ہونا ٹھیک ہے اگر وہ بھی مطلب کو اس کے ساتھ بیٹھا اور کو اس کو عام دنیا دنیا جائے مثال کے دوپر بہت بارا توحید کا نام لینے والا وہ توحید کے بارے میں مضبوط ذہن رکھنے والا بھی اگر شخص بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ دوکٹر کے پاس ایک ڈاڑی منڈا کلین شیو اور پین شٹ والا شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوکٹر کو کہہ رہا ہے دوکٹر صاحب دیکھیں میری اب امید آپ ہی ہو میری اب امید آپ ہی ہو میں بڑا مطلب کے ٹوٹا پھٹا آپ کے پاس آیا ہوں لوگوں نے کہا یہاں جا یہ دوکٹر تجھے صحیح کر دے گا اب دوکٹر صاحب میری دے گا اب آخری امید آپ ہی اب آپ نے اگر صحیح نہیں کیا تو میں پھر کہیں کہ نہیں رہوں گا بربان نہیں کہنا میرے کوئی صحیح کر دو بڑے سے بڑا بھی بیٹھا ہوگا نا ساتھ وہ بھی اس کو بولے گا نہیں کہ تو یہ کیا بولا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں ہے لیکن جہاں اولیہ کرام کا ولیہ کامل کا ذکر ہوگا تو وہاں یہ باتیں ہیں عموماً بندے کو وہ اکساتی ہیں اور پھر وسوس سے آتے ہیں لہذا جب ایک بات کتابوں سے اور مطلب کے بزرگوں سے سمجھ پڑ گئی تو پھر نہیں آتی اب وہ جو آپ نے جو دربار کی مثال دی نا خاجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی مثال دی تو اب وہ کیا اب وہ مطلب سب سے کٹ پوٹ کر پھر ادھر ہی ہو گیا کہ خاجہ اب پہلے تو آنکھیں گئی تھی اب جان جا رہی ہے تو وہ پوری مطلب ایک دیل جمعی کے ساتھ لگ گیا اور وہ ملو ہو گیا تو نوڈاوٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اور کئی ایسی چیزیں جو وسیلہ بنتی ہے وہ تقویلہ وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم نے نام محمد کا وسیلہ پیش کیا وہ اللہ کے نبی ہیں قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشیش و مغفرت اور اس کی بارگاہ سے جو فیصلے ہوں گے اس کے لیے اہلِ محشر اللہ کی حضور وسیلہ ڈھونڈیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے دیگر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور آخر میں سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر دیں گے تو یہ تو قیامت میں بھی یہ منظر دیکھنے کے ہوں گے تو اللہ کریم ہم سب کو حسن اعتقاد عطا فرمائے اور ما شاء اللہ یہ جو مدنی مذاکروں کا سسل ہے نا اس میں پچھلے دو تین تقریباً تین سے چار مدنی مذاکرے ہوئے اس میں اس طرحان کے وسوسوں کی مسلسل کاٹ ہو رہی ہے مفتی صاحب کہیں کوئی اور بات جو میں نے کی ہے کہیں کوئی کمی بیشی فرمانی ہو تو بھئی یہ بنیادی چیز یہ جو کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے اصل میں جب تک بندے اور خالق کے بارے میں فرق کو ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو پھر اس طرح کے وسوسے آتے رہیں گے امام علیہ السنت نے بڑی خوبصورت باتیں اس حوالے سے رشاد فرمائی ہے کہ جب اولیاء کرام کے انبیاء کرام کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہی اختیارات حاصل ہیں یا غیب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا غیب ہے تو بعض کہتے ہیں کہ تم نے نعوذ باللہ ان کو اللہ سے ملا دیا تو امام علیہ السنت نے فرمایا تم نے اللہ کی قدرت کو اتنا جو ہے وہ محدود کر دیا کہ جو چیزیں ہم انبیاء اولیاء کے لئے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت فقط اتنی ہے یا اللہ کا علم فقط اتنا ہے تو یہ تمہارا محدود کر دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق و مالک ہے اس کی تمام چیز ذاتی ہے وہ حقیقی طور پر قدرت رکھتا ہے بندوں کو جو اس نے قدرت دی ہے وہ دوسروں اس کی دیوی ہے اور اس کی ایک حد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لا محدود ہے اس کا علم لا محدود ہے بندوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے اور اس کی ایک حد اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم میں جس بندے کو محبوب بندے کو دیا اس کے علم کے اندر موجود ہے تو اس طرح جب تک ہم دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتے رہیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا تو نعوذ باللہ ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک کے ہمارا ہمیشہ سے یہ عقیدہ ہی ہے اور وہی حقیقی طور پر مددگار ہے سب کچھ اسی کا ہے اور دوسرے جو کچھ دے رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کر رہے ہیں ہوں تحت الاسباب کر رہے ہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے کرتے ہیں تو یہ جب فرق ہم سامنے رکھیں گے تو شرک کی جڑ جو ہے وہ کٹ کے رہے جاتی ہے صلو علی الحبیب یہ کالڈ ہیں جی کاراجی سے محمد نیہار حاشر بات کرلو سوال یہ کرنا تھا کہ بہت سے لوگ کچھ طرح سے کہتے ہیں کیا گیاروی میں مرمہ کرنا ہی ضروری ہے تو مرمہ کیا یعنی کی حقیقتت ہے کیا ہے اس سے گیاروی میں کیا گیاروی میں مرگا کرنا نہیں سوال ذرا مجھے کام میں بتائیں کیا گیاروی میں مرگا کرنا یا نہ کرنے پر تو ہم نے کبھی کوئی ایسا کلام نہیں کیا کیا گیاروی شریف میں نیاز کرتے ہیں اب وہ نیاز آپ چاہے مطلب کہ وہ کسی بھی اس طرح کرے مرگا لے کر گھوز پاک کی بارگاہ میں کوئی حسال سواب کر دے کہ بھائی مرگا کسی غریب کو دے دیا مرگا کٹ کے کلا دیا تو یہ مطلب یہ جو چیزیں یہ اس طرح سواب کے لیے اچھا کام نیک کام کیا کہتا ہے مفتی صاحب جی بلکل مرگا تو دور کی بات ہے ہم تو نیاز کو فرض و واجب نہیں کہنا ہم تو اس کو مصطاب کہتے ہیں تو یہ تو ہم اس کو ضروری بھی نہیں کہتے کہ کوئی نہیں کرتا لیکن اس کو غلط نہیں کہتا تو ہمارے نزدیک اس پر کوئی حرف نہیں ہے کوئی اس کے اوپر اس کے عقیدے کے اوپر کلام نہیں آئے گا جبکہ اس کو غلط نہ کہتا وہ غلط کہے گا تو پھر چونکہ ایک حکم شرعی کو وہ غلط کہہ رہا ہے تو پھر اس اعتبار سے اس کے اوپر کلام کہہ جائے گا ورنہ اگر مثال کے طور پر کوئی سرے سے نیاز کی نہیں کسی نے گیار بھی منائی نہیں تو ہمارے نزدیک اس کے اوپر کوئی حکم یہ نہیں آتا تو برحال مرگا ہو یا مرگی ہو چاہے دونوں ہی نہ کریں چاہے دونوں ہی کریں دونوں میں سے کوئی ایک کریں ہر چیز کا اختیار حاصل ہے یہ کولڈ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو یہ کہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اس کی وضاعت فرما دیجئے اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت دلچسپ سلسلہ لگتا ہے ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رزاک اللہ خیرہ حصول عزیزہ کا بہت بہت شکریہ عمیر صورت نے پچھلے دنے اس کی وضاعت فرمائے دی مفتی صاحب یہ برکت کے طور پر ہے اس کے فوائد حاصل ہوں گے لیکن جو ایک بیعت کا سلسلہ ہے وہ تو اتصال کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جو شرط ذکر کی گئی ہیں کہ پیر کامل کے ہاتھ پر یعنی وہ پیر کے جو جامع شرائط ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی یعنی اس کے ذریعے سے بیعت کی جائے گی اور باقیدہ بیداری میں کی جائے گی باقید اس کے علاوہ کسی کو خواب کے اندر اس طرح کا کم معاملہ پیش آ گیا یہ یہی سیدنا غصی آدم رضی اللہ عنہ کا فرمان تو انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ حاصل ہوں گی ماشاءاللہ کول دیں مہین کے سیر ویراول سے بول رہا ہوں میرا نام جاوید ہے ماشاءاللہ مدنی مذاکری کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اصل میں یہ سلسلے میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مدنی مذاکرہ تو سنتے لیکن کوئی چیز ہمیں پتا نہیں ہوتی سنتے اس کے باوجود بھی ذہن میں نہیں بیٹھتا لیکن یہ مدنی مہک کے اندر جو آپ ڈسکرس کر رہے ہوتے اس میں پھر معلوم پر جاتا ہے کہ حقیقت یہ بات تھی ماشاءاللہ امیر علیہ السنت کا جو یہ سیر پرنے کا انداز ہے بہت ہی پیارا ہے جو اشعار پرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ السنت کو ماشاءاللہ حصلہ و تعالی فرمانے کا بہت بہت شکریہ اچھا لگتا ہے اچھا ہے لیکن برحال ان کو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اصل چیز مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ تو کئی رہا ہم لو دیکھ رہے ہیں لیکن اسی میں سمجھنا ہے ان کو مدنی مذاکرہ تو یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ آپ جو یہ سسلہ کرتے ہیں تو مزید کئی ایسے پہلو ہوتے ہیں جو مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں دیکھتے تھے ان پہلو کی طرف توجہ نہیں تھی مگر آپ ماشاءاللہ آپ جو سے آپ تو باپا کے ساتھی بیٹھتے ہیں جب آپ حضرات جب کوئی سا بیان کرتے ہیں تو اس طرف توجہ چلی جاتی ہے تو مدنی مذاکرہ تو دیکھتے ہی ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں دونوں دیکھتے ہی رہے انشاءاللہ توجہ سے دیکھتے رہے ہیں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ماشاءاللہ آئے طرح تو دھورائی بھی ہے اور سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے مزید اس میں کچھ وہ گرے کھلتی ہیں پشادگی ہوتی ہے ماشاءاللہ جی آج یمین آج جو بڑا ایک نازک ٹاپک جو تھا ہمارا وہ میرے حساب سے وہ تھا میسیجز دیکھنے والا اور یہ شاید کئی جھگڑوں کی بنیاد اور بدگمانیوں کا اور بہت سارے مطلب سانا کہ یہ بہت سارے برائیوں کے دروادے کھولتا ہے نا اور یہ کال ریسیو کرنا میسیجز دیکھنا اور یہ اس ٹاپک پر اگرچہ کلام ہو چکا ہے مگر چونکہ بعض ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ نئے نئے بھی شامل ہوتے ہیں اور پورے بات بھی نہیں سن پاتے ہیں یہ جو سوال ہوا تھا میسیجز دیکھنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے میں چاہتا تھا جی آج مفضل سبق بھی اضافہ کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے بھی مدنی پول لینے کے لئے کہ ایک تو ہوتا ہے میسیجز کو دیکھ کسی کا موبائل ہاتھ میں لے لیا ہے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کسی کی میسیج پڑھنا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنا موبائل کھولا ہے اور کوئی واتس اپ ہم نے پڑھنا ہے یا سننا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ اچانک نظر پڑھتی ہے تو وہ ہمارا واتس اپ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے یہ کوئی چیز بھی ہمیں اسی پڑھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری پرسنل ہو تجسس جو کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک تو برابر والے کے ویلیو بھی کم ہو رہی ہوتی ہے اور یہ شرعان بھی درست نہیں ہے تو وہ ہے وہ کسی کے خط میں جھاکنے والی جو ایک روایت ہے وہ کونسی تھی جو کسی کے خط میں جھاکتا ہے عبارت تحریر کے اندر تو وہ آگ دیکھتا ہے آگ دیکھتا ہے تو یہ اسی حکوم میں اس کو علامہ نے بیان کیا ہے تو اچھا اب یہ کہ اس سے جسے کہ چند ایک ممالک کے واقعہ دوئے نا اب جیسے عرب شریف ہے اس کے لئے وہ اور جگہ ہیں تو وہاں باقاعدہ یہ قانون بن گیا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنے بیوی کے موبائل کو اس طرح کیا یا بیوی نے شوہر کے موبائل کو اس طرح کیا تو باقاعدہ وہاں پر سزائیں وہاں پر جرمانیں کیونکہ اکبار کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کئی تلاقے ہیں دنیا میں کئی تلاقے اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ شوہر بیوی کے موبائل میں جھان کر رہا ہے اور بیوی شوہر کے موبائل کو تا کر رہی ہے اب یہ کہ بڑی پیاری بات انبیر صلی اللہ نے فرمائی کہ اگر کوئی کسی نے اللہ نہ کرے کوئی اسی برائی میں مبتلا ہے تو آپ کو کیا پڑھئے کہ آپ اس کی برائی کے اندر تجسس کریں اسے آپ اپنے گھر برباد کرتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں گھر جاتے ہیں بڑی چالہ کی کیسہ آ جاتا دیکھیں ہاں گھر میں ہو کیا رہا ہے اسے بمے قدموں سے جائیں گے ارے اللہ کے بندو شادی کیے چے ہیں اعتماد کرنا سیکھو اور مطلب کہ شکر شبہات کے ساتھ آپ گھروں میں داخل ہوتے ہو ایسا مطلب کہ یوں چابی کھول کے جائیں گے دیکھیں گھر میں ہو کیا رہا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو پہلے سے یعنی بیوی کے لیے بھی ہے کہ جب گھر جاؤ تو اطلاع دے دو حدیث ہے حدیث ہے کہ گھر جائیں تو میں نے اتیاتا میں نے حدیث کا لفظ حضور علیہ السلام رات میں گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے باہر سے آتے صبح میں جاتے تھے اور جانا ہوتا تو پہلے سے اطلاع دیتا کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اب اچانک شوہر گھر پہ پہنچے گا تو بعض وقت عورت کس حال میں دیکھنا یعنی ایک تو وہ بری حالت جس کو ہم ناجائز و حرام کہیں نعوذ باللہ وہ ایک الگ صورت جس کے لئے تجسس اور دوسرا اس کی جسمانی حالت کہ دیکھ کی کراہت کہیں اس کے دل کے اندر نہ پیدا ہو جائے تو وہ شوہر کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ آ رہا ہے تو وہ اپنی جسمانی حالت پہلے سے اپنے آپ کو وہ کر لے گا حتی کہ یہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں نے مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ وہ فرماتے کہ جس طرح عورت شوہر کے لئے زینت کرتی ہے میں بھی اپنی عورت کے لئے خود کو سوار کر رکھتا ہوں جو ایک مردانہ زینت ہوتی ہے وہ سوار کر رکھتا ہوں کہ دونوں کی کوئی دوسرے کی حاجت پڑتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں نا شک و شبہات وہم اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں یعنی اس میں معذرت کے ساتھ مرد اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ انوالب ہوتے ہیں مگر اس میں عورتیں مردوں سے بہت آگے ہوتی ہیں یہ باپ یہ سنجھیں کہ عموماً بھائی نیچر بات چیزیں بنتی ہیں کہ وہ مطلب کہ اگر مثال کے دوبارے اس کا موبائل اگر یہ اٹھا ہے اب یہ موبائل رکھ کر یہ مطلب باتھروں میں چلے گا اٹھنے کے بعد اب پتہ ہے کہ عادی پونے گھنٹے سے پھلے اس حضرت نے باہر آنا نہیں ہے اب بیٹھ کر سارے مطلب اس کے موبائل کے در کس کا میسیج آیا کس کا ووٹس اپ آیا کس کی کولنگ آئی کس کی مسکول آئی سب کچھ دیکھ ڈالنا ہے اور دیکھ ڈالنے کے بعد مطلب کہ یہ وہ رکھ دینا ہے تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو ملی کیا ہوا آپ اپنے گھر کو خوراپ کرو گی اگر ایک چیز میں کہاں ایک چیز چھپی ہوئی ہے نا ڈھکی ہوئی ہے اس کو ڈھکے رہنے دو اس کو چھپے رہنے دو اوپر سے رے کر بیکار کا اپنا گھر برباد نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی طبیعت میں وہام و شک ناپیتہ کریں یعنی عورت کے لیے ایسی غیرت اپنی بیوی کے لیے ایسی غیرت کا استعمال جس سے اس پر تغمت بہتان لگتا ہو اس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے ہیالعلوم میں نکل کیا کتاب نکاح کے باپ میں کہ غیرت کے بھی بعض غیرتیں ہوئیں جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے یہ حدیث پاک کے اندر باقید ہے ایک طویل حدیث ہے کہ وہ ایک غیرت ہوئے جسے اللہ پسند فرماتا ہے ایک غیرت ہوئے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے تو بندہ غیرت کے نام پر وہ کام کرے جس سے گھر بھی برباد ہو اور فیملی بھی مطلب کے ڈسٹب ہو اچھا بھائی بہن پر شک کرے گا بیٹا ماں پر شک کرے گا شور بیوی پر شک کرے گا اچھا وہاں مطلب بھی پھر یہ الٹا ہو جائے گا کہ ادھر اس کے بھائی شک اس پر وہ تو یہ نہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بات کی امیلے سنت ہے کہ ماں باپ بھی نہ جھانگے مطلب کی اس طرح اور پھر جو جھانکنے کی یا دیکھنے کی صورتیں بنیں گی وہ بنیں گی صورت ہو جس پہ دار رفت ہے اہلے سنت سے اب رجوع کر لیجئے بڑی خصوص بات امیلے سنت نے فرما دی کہ مطلب کہ اگر ایسی کوئی صورتیں ہیں تو پھر دار رفت ہے ایرے سنت سے مفتی اسلام سے مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ صورت ہے کیا میں اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا موبائل یا جو کچھ ہے دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا تو وہ آپ کو اس کی جائے صورتیں ہوں گی وہ بیان کر دیں گے یہی ہے ادھر وائز یہ بہت اچھا حاج امین نے موضوع لیا اب چونکہ مدنی مذاکرے میں ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات کی ایک ترتیب ہوتی ہے پیچھے سوالات ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ میں نے امید رسول کو دیکھا ہے کہ کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب کہ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں تاکہ پھر پیچھے کے سارے سوالات رہے نہ جائیں تو ہم یہاں الحمدللہ بیٹھ کر کچھ اس کو مزید مفتی صاحبی ہوتے ہیں اور ہمارے دو رکنے شورا بھی ہوتے تو اس کو مزید ہم ڈیٹیل میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ یہ ہو تو اگر ایسا مزاج گھر میں ہے تو مہربانی کر کے ختم کریں میں کہتا ہوں اگر آپ نے محبت کی ہے نا تو بھروسہ بھی کریں محبت و بیعتمادی یہ دونوں ساتھ کہاں سے آگئے محبت و شک دونوں ساتھ جگہ پڑا تھا کہ ایک شخص صبح جب اپنے کام کچھ کے لئے نکلا تو اس کا موبائل کسی نے نکال لیا اب وہ سارا دن بڑا پریشان رہا نا موبائل کی حوالے سے خیر جب شام کو یہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اب اندر داخل ہوا تو بڑا عجیب ماحول نظر آیا کہ جو گھر زوجہ تھی تو ان کا سامان ٹیک ہو رہا تھا اور ساس بھی آئی نہیں تھی سوسر صاحب بھی ڈرائنگ روم میں بہت غصے میں نظر آ رہے تھے تو بڑا یہ کنفیوز ہو کر اپنے سوسر کے پاس گیا اور کہا کہ ابو خیریت ہے یہ سب کیا ہو رہے ہیں تو ایک دم سے وہ آنکھیں لال سرخ ہو گئے کہ مطبعہ میری بیٹی کو طلاق دے کر اب تم ہم سے پوچھ رہے کوئی کیا ہوتا ہے شرم نہیں آتی اس طرح سے وہ غصے ہو گئے اب وہ اپنی ساتھ سے پوچھا کہ امی کس نے طلاق دی کیا ہوا کہ بات نہیں کرو مجھ سے تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو آخر اس نے کہا کچھ سمجھائیں تو سہی کہ یہ کیا ہے اس کو موبائل دکھایا تو موبائل پر طلاق آئی بھی تھی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اب اس نے کہا کہ امی ابو میرا تو صبح ہی میں سے کے لئے پریشان رہا میرے پاس تو موبائل تھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا دلاغ دیئے اب وہ بھی بڑے حیران تو کہا کہ آخر یہ پھر یہ کیا مزا آگیا تو اس نے بہرحال اپنے نمبر پر ڈائل کیا اپنے گھر والوں کے نمبر سے اب وہ جو چور تھا اس نے فون اٹھایا تو جیسے ہی فون اٹھایا تو اب یہ غصے میں آگیا اس نے کہا شرم نہیں آتی ایک تو میرا موبائل چوری کر لیا اور اوپر سے یہ ڈراما کر کے طلاق بھیج دی تو وہ چور جو تھا اس نے کہا بھائی سن صبح سے تمہاری بیوی نے پریشان کر رکھا تھا کہا ہو کیا کر رہے ہو یہ لے کے آنا وہ لے کے آنا اب میں تو اس کو سن سن کے پڑ پڑ کے تھک گیا آخر میں نے کہا جا تجھے میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تو یہ جو ماحول بنتا ہے نے گھر کا اسٹوری کی اپتدا تو یہ واقعی اس طرح کا جو ماحول میں ازاں مفتی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ مفتی صاحب میں لکمہ کتا کو دینا تھا ان سے بڑے سنجید ہو کر بیٹھے ہوئے تھا آپ نے ہمارے ساری سنجید کی پر پانی بھیرا ہے راج امین ایسا کرنا نہیں چاہیے چور کو یا بی بی کو کس کو نہیں کرتا اعتماد اعتماد رکھنا چاہیے ایک دوسرے پر تاکہ گھر کا ماں ہو یہ بھی آج امین آج امین میں پندہ بھی سیکنڈ کوشش کی اس نے کہا میرا سونا مگر یہ بیچارہ یہ سبق ہم ازوا کیا ہے جی اس نے غلط نہیں کیسے پیدا ہوتی یہ بھی کہا گیا یہ بھی سمجھائے گیا اور پھر دوسرے لفظوں میں جو چور نے کہا ہے وہ بھی سمجھائی گیا ہے یہ اسی مطلب جب چور کا دماغ خراب ہو گیا جس نے ایک دن موبائل لگا تھا جو چور کا حال کیا ہوتا 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 جس کے پھر روز موبائل ہوتا ہوتا وہ شور صابر ہوا شور صابر ہوا یہ ہوگا فرضی برحال سبق آموز ہے چلو گھڑی بھی گئی ہو سمجھانے کے لئے گھڑی گئی ہے لیکن اس کے پیچھے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے سبق 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 آموز یہ ایک اگرچہ فرضی ہکایت ہوگی بگر سبق آموز ہے اور اس میں بدگمانی اور کنفرمیشن کی بھی اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ یار کنفرمیشن کر لو کہ یہ کیا یعنی کہ بیٹے بیٹے کیسے لکھ کر دے دے گا یار تو کنفرمیشن کر لیں کہ یہ ساری چیز وہ چلو لیکن عورتوں کو بھی سمجھا دیا نا اللہ تعالی خیر فرمائے آپ دیکھیں پتہ نہیں اس پر کولیں ہمارے کھانی شروع نہ ہو جائے ہم کسی اسلام اتنا لمبا نہیں لے کے جانا ہوتا وہ تو اس کے تو وہ تنگ آ گیا تھا نا جی کول چلائیے مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ جن اسلامی بھائیوں کے پاس موٹر سیکل کی سہولت ہے اور وہ شادی شدہ بھی ہیں اور ان کی جو بچوں کی امی ہیں وہ ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے چکر کھلانے کے لئے موٹر سیکل پر بٹھا کے کہیں پہ لے جاؤ گھما پھر آ کے لاؤ اور پھر اگر جیسے کہ وہ ان کو یعنی کہ خاص طور پر چھٹی والے دن اگر کہ گھمانے نہیں لے جاتے فی زمانہ تو پھر یعنی کہ بہت ہی ان بن اور مو ٹیڑا ہوگا اور پھر یعنی کہ ناراض ہونے بالا معاملہ ہوگا اور بہت زیادہ یعنی کہ جس کو بولتے ہیں بد مزگی گھر کے اندر ہوگی تو اس قسم کا معاملہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیئے تھے بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں اس طرح بلا عدر شرعی ایسے ہی ہوا فوری کے لئے موٹر سیکل بٹھا کے چکر کھنانے لے جاؤ اور پورا دن گھر میں ہوتے ہیں کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ سے یعنی کہ باتیں کر کے تو تو یہ اس طرح لے جانے کا کیا شرعی حکم ہے بالکل مددی برقہ تو پہنتی نہیں ہے نورمل برقہ جس سے عمر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ایج کتنی ہے تو ایسے برقے میں بٹھا کر ان کو لے جانے کا کیا حکم ہے یہ ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم دی مفتی صاحب شرعی حکم مانگا کیا حکم ہے مسئلہ تو یہی ہی کہ لے جانا اگر پردے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں بے پردگی نہیں ہو رہی اور واقعی کسی اچھے مقصد کے لیے لے جاتا ہے یا کوئی برا مقصد نہیں ہے اس کا لے جانے کا تو جائز تو ہی لے جانا اس کا ہوا خوری وغیرہ کے لیے لیکن اس کے پر نہ لازم ہے اور نہ ہی اس طرح کی بہت زیادہ زید کرنی چاہیے جس سے گھر کا ماحول خراب ہو پتہ وہ عورت اس معاملے میں اپنے شوہر کو ذہنی عذیت نہ دے اور اس کی دل آزاری کا اس کی حق تعلیفی کا ایک سبب بھی نہ بنے بساوقت میں اسلامی بہنوں سے ارز کرو کہ بساوقت ایسا ہوتا ہے کہ پودشن نہیں ہوتی اچھا اب جیسے کہ آج ہمارے ہاں جیسے کہ بائیس تاریخ ہے کل تئیس تاریخ ہے تئیس شروع ہو گئی ہمارے ہاں ٹھیک ہے تئیس دسمبر اب اگر کوئی جیسے کہ اب یہ تبار ہیں پھر پچیس دسمبر بھی چھٹی ہے اب کوئی بولے کہ میرے کو نہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ میرے اپنا بھی تچربہ آئے بلکہ آج کسی کے ایک سا میسیج بھی میں نے ریسیف کیا اس سے مجھے یاد آیا کہ مہینے کی آخری تاریخوں میں عموماً پیسے نہیں ہوتے گھر میں تنکھا والے کے پاس نورملی پیسے نہیں ہوتے اور نہ پیٹرڈ بھرانے کے اس کے بہتنے پیسے نہ دی کر گھر کی چیزوں کے پیسے اب میں ایکزامل دے رہا ہوں کہ ایسے وہ کے پر اگر اس نے زید کر لی نہیں لے کے جاؤ ونہ میں یوں اب یہ ونہ میں یوں چاہے پیسے ہوں یا نہیں ہوں میرا اپنا پوائنٹو بھی یہ ہے مدنی مشورہ دے رہا ہوں کہ مہربانی کر کے کبھی بھی بھی شوہر کو کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں کہیں کہ دھمکی ہو مطلب یہ اس کے لئے کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے وہ مطلب کہ وہ کیسے دھمکی دے گے ایسی گفتگو کرنے کیسے اجازت نہیں ہے تو دھمکی والا انداز آپ بولو میں مزاق کر رہی تھی تو بعض وقت وہ چیزیں بھی بری لگ جاتی ہیں دھمکی درانا دھمکانا ونہ میں یوں کر دوں گی ونہ میں یہ کر لوں گی ونہ وہ کر لوں گی یہ عذیتیں ہیں ذہنی قلبی عذیتیں ہوتی ہیں تو ایسا نہ کریں کوئی ایسا جی چاہتا ہے جائز اور ایک مباہ کام کی حوالے سے تو اب ایک ریکویسٹ کریں جس کو ہم ہماری اس میں التجا کہتے ہیں التجا کر لیں کہ یہ میرا دل کرتا ہے تو اگر وہ شرن جائز ہوا اور کوئی اس طرح کی صورت ہوئی تو ٹھیک ہے ونہ تو کر دیں اچھا پھر آدمی شہر کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے موقع پر ڈانٹنا جھار رہنا اپنی سچویویشن سے تھوڑا آگا کر دے کہ یہ نہیں یہ نہیں تاکہ وہ بھی ایک عورت ہے نا ویسے ناکیس اور اقل ہوتی ہے تو ان کی عقلوں میں ویسے ہی نقص ہوتا ہے کمزور اقل ہوتی ہے بعض صورتوں میں مطلب کئی صورت ہر جنرل بات کر رہا ہوں میں تو وہ سمجھا دے تاکہ اس کو بھی لگ جائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسے گھر صحیح چلے گا دونوں ہی جسے ہی کا خیال لکھیں کول دے مقرآن شورت کی بارگاہ میں یہ ارد ہے کہ حضور آپ کا ایک اصلا سوشل ویڈیا پر میرے جاننے والے نے دیکھا وہ وسیلے کے اوپر آپ مجھنی پھول ارشاد سرمائے تھے دو پہلے وسیلے کے قائل نہیں تھے انہوں نے وہ آفا متنی کلک دیکھ سر الحمدللہ سرمایا کہ مجھے بہت پیانی بات لگی اور میں آج سے وسیلے کا قائل ہو چکا ہوں لکھوں کرون حاجی صاحب لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر آئے میں یہ ارز کروں گا ناکس مشورہ میرا زیادہ سے زیادہ باپا میڈیا نے سنت کے کلپ آئے اور آپ اور دیگر ہمارے مبلیگین کے سوشل میڈیا کا زیادہ سے زیادہ تلی پڑھ لے جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ حسلہ افضائے کرنے کا اللہ تبارک وطالہ کا بہت بڑا احسان ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابست آ رہیں اور سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول مدنی گلدستے آتے ہی رہتے الحمدللہ یعنی یہ امیل سنت کا بھی پیج ہے دعوت اسلامی کا الگ پیج ہے میرا بھی الگ پیج ہے دیگر ہمارے چند مبلگین اور ہمارے شعبین کے الگ پیجز بنے ہوئے فیس بک کے اور دیگر اس کے تو آپ سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر اسلام اب اسلام بھائی اس کو جتنا ہو سکے دوت اسلام کے مندی گلدستے وائرل کریں پہنچائیں فاورٹ کریں سباب کی نہیں سباب بھی ملے گا اور اس تک کسی کے وسوسے دور کرنے میں آپ کا یہ عمل معاوین ومتدگار ثابت ہو صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سیرت غوث عظم رضی اللہ تعالی کے حوالے سے آج سرکار شکر تارک دمد برکات ملالیہ نے بڑا پیارا پہلو ارشاد فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات شریف کہ ایک ہزار نوافل پڑھا کرتے تھے تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے اور اس طرح سے ماشاءاللہ عزو وجل غوث پاک کے معامولات شریف اس انداز سے ہوا کرتے تھے اس پر ہم سب کی تربیت فرمائی کہ ہم پہلے نمازی ہیں اور بعد میں نیازی ہیں میں چاہوں گا کہ اس پہلو پر آپ مزید ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے کہ واقعی ایک تعداد ہے جن کا بھی ذکر ہوا مگر ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی غوث پاک رضی اللہ عنہ سے عقیدت تو زبردست ہوتی ہے مگر وہ عبادات کے معاملے میں اپنی اصلاح کے معاملے میں نیکی کے معاملے میں تقوی کے معاملے میں پرہزگاری کے معاملے میں بلکہ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کاموں کی طرف مائل ہونا اس کو بھی یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو مولانا وں دنیا اور آخرت دونوں کے لئے مفید ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن یہاں میں مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک حدیث جو میرے ذہن میں آ رہی ہے میں وہ کوٹ کروں گا کہ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے بارگا رسالت میں جو عرض کی کہ مجھے جنت میں آپ کا قرب عطا ہو جو آقا علی صلی اللہ علی نے اشارت فرمائے کہ سلیہ ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علی علی وآل کا جنت میں قرب مانگا تو نبی رحمت صلی اللہ علی علی وآل نے قرب عطا بھی فرمائے یا مطبع بشارت عطا اللہ علی وآل ایک طرف انہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائے دوسری طرف انہیں اور عمت کی تعلیم دی جاری ہے کہ عبادت سے روح گردانی نہیں ہونی چاہیے اور عبادت اور ریاضت اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر آدمی کو کاربند رہنا چاہیے تو نسبتیں آپ کو تلاوت کی برکت نہیں دی رہی وہ ió نسبت آپ 러 continua رشوت آپ کو جھڑ بولنے سے بچانے کی برکت نہیں دی رہی تو یہ نسبت آپ کو فیلم اٹرامے چھوڑوانے کی برکت نہیں دی نہیں دی اور یہ نسبت آپ کو نیکی کی طرف لانے کی برکت نہیں دی رہی تو بعض وقت انسان شیطان کے وسوسوں میں اور شیطان کے اس طرح کے مطلب جو یہ ڈالتا ہے دل کے اندر الٹے سیدھے خیالات اس پر پھنس جاتا ہے تو ایسا نہیں رکھنا چاہیے یقینا نسبتوں کی ایک اپنی مدنی بہاریں ہیں مگر جن بزرگوں سے ہم نسبت رکھتے ہیں ان بزرگوں نے اپنی زندگی پر عبادت و نیکی و تقوی و پریزگاری اختیار بھی کی اس کا درس بھی دیا ہے تو ہم جن کے اور پھر حضور غصے پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے تو عبادت ان کی نماز دے اور ان کی تلاوت ان کی ریاضت ان کے مجاہدے ان کی بھوک اور ان کا تقوی ان کی پریزگاری ان کا علم ان کا مفتی ہونا اگر ان سب کا جائزہ لیں تو ہمیں بھی دل کرے گا نہ ہم بھی کچھ اسرہ بنیں اور ان کی نقل کریں کہ اچھو کی نقل اچھی عادت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد جی کال دیں عمر فیاش کوئیت سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ ایک جملہ محورتن بولا جاتا ہے نمازیں بکشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے اس کے بارے میں شرح حکم فرما دیں کہ یہ کہنا کیسا ہے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے ساتھ مدنی مہہک کے کیا کہنے اللہ تعالیٰ صاحب کو اشارہ دو آباد رکھیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کفریہ کریمات کے بارے میں سوال لے اس میں جواب اس کا مل جائے گا انشاءاللہ جی کول چلائیے آپ کو ابھی انشاءاللہ جواب مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کول چلائیں توال یہ پوچھنا ہے کہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہت جیسے ٹلانگوئے کو میسج کرنا ہوگی افتلا دیکھیں تو ہم جو میسج لکھ سکتے ہیں این این کی این این دیکھو اسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھیں یہ مدنی اور اس طرح کے جو مقدس نام ہے اس کی تخفیف یعنی اس میں یہ کمی جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے بکیہ مہت ناپسندیدہ ہے اس طرح نہ کرنے چاہیے بچنا چاہیے اسے پورا لکھ دیں مدنی مذاکرے کی مدنی مہت آپ ٹیکسٹ بنا لیں اور ٹیکسٹ بنا کر اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں اور جس کو یہ پیسٹ پھر آپ اس کو کوپی پیسٹ کر کے آپ اس کو دے ایک بار لکھ لیں پھر لکھنے کے آپ اس کو محفوظ کر لیں پھر اس میں کمی بیشی کر کے جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ کر کے پیغام کو اس کو پھر روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو فاوٹ کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب چھوڑے با ٹھیک ہے ایک اور کال چلائے مدنی مقادرے کی مطرین میں ہے بہت اچھا کوغرام ہے عجیب مہت صاحب عزیز رولمائے کرام بیٹھے میں بہت اچھا کوغرام ہے اور بس میں یہ کہ نجاتا ہوں کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہمیں صحیح طریقے سے کچھ بھی نہیں آتا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسنہ افضائی کا بہت بہت شکریہ تعریف فرمانے کا بہت بہت شکریہ اور دعوت اسلامی کے واقعی ہم پر احسانات ہیں اور یقیناً یہ احسانات الٹیمیٹلی ہم کہیں گے کہ امیر سنت کا صدقہ ہے اللہ تعالی نے ہم پر کرم کیا ہے امیر سنت جیسی ذات ملی اور اس پور فتن دور میں دعوت اسلام میں یہ سی تحریک ملی ماشاءاللہ اور لاکھ و لاکھ مسلمان اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو ایک ایسا پلیٹ فرم ملائے جس سے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کی دعوت قوام بھی کر رہے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ کریم ہم سب کو امیر علیہ السنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر مرتے دم تک سلامتی اور آفیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے کول چلائیے میرا سوال یہ ہے نگان شورت نے کہ اولیہ کے مزارات پر جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے مزارات اولیہ پر جانے کا صحیح طریقہ مفتی صرف سے پوچھتے ہیں اس میں جو بہتر طریقہ لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب جانے کا ارادہ ہو تو اگر مکروح وقت نہیں ہے تو گھر پر ہی دو رکعت نفل پڑے پھر اس کے بعد ان کے مزارات کی طرف اچھی نیت کے ساتھ کہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں حاصل ہوں گی وہ حاصل کروں گا وہاں پہنچ کر پھر جو پاؤں کی طرف سے جانا چاہیے یعنی پائیں تیس جس کو پاؤں کی طرف کا حصہ بولتے ہیں ان کے پاؤں کی طرف سے جائیں اور ان کے چہرے کی طرف آئیں کم از کم چار ہاتھ دور رہیں دو گز کے فاصلے پر دور رہیں یعنی کچھ فاصلہ قبر سے رکھیں پھر اس کے بعد جو صورتیں ہیں جو آیتیں آپ کو آتی ہیں اس کی تلاوت کیجئے ان کو پہلے سلام عرض کیجئے کسی نے سلام کہا ہے تو ان کا بھی سلام عرض کیجئے پھر اس کو پڑھنے کے بعد جو کچھ آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لئے عرض کیجئے اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے حدیتنا اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ وار ان بزرگ کو پیش کیجئے پھر اپنے لئے دعا کیجئے جس نے دعا کے لئے اس کے لئے دعا کیجئے اور اسی طریقے سے پھر واپس تشریف لے جائیے کھول چلائیے مدنی مذاکرے کی مدنی محق میں عرض ہے مفتی صاحب اور امران بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فنافل مرشد کیا ہوتا ہے کہ جیسے امیر علیہ السنت کو مرشد کے بارے میں جب آپ تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست اور روحانی کیفیت ملتی ہے تو فنافل مرشد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ انسان کیسے پا سکتا ہے محبت منزلے تے کرواتی ہے عقیدت منزلے تے کرواتی ہے اور ان سے قلبی و ذہنی لگاؤ اور پھر ساتھ ساتھ ان کی تعاعت اور ان کی فرما برداری یہ اس منزلوں کی طرف لے کر بڑھتی ہے اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ فنافل مرشد کون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے یقینا فنافل مرشد اپنی جگہ پر ہوتے ہوں گے مگر اس طرح کا جب سوال ہوتا ہے تو مجھے حضرت امیر خسرو کی یاد آجاتی ہے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مریدہ کامل تھے اور ان کی محبت ایسی تھی کہ انہیں بہت دور سے اپنے مرشد کی جو خرابیں تھیں یعنی ان کی جو جوتیاں تھیں اس کی خوشبو آگئی تھی اور یہ وہ اپنی مرشد کی مطلب کے نالین اور جوتیوں کی خوشبو سنتے سنتے اس کافلے تک پہنچے تھے اور انہوں کو کہا تھا کہ مجھے تم میں سے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے تم کہاں سے آ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے آ رہے ہیں اور انہوں نے یوں یوں کیا تو کہا تو میں کیا ملا کہا کیا ملا انہوں نے خرابیں دے دی یعنی اپنی جوتی اپنی نالین دے دی شوس تو وہ تو ان کا اپنے مزاد تک یہی دے دیا تو ان کے پاس مال امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ کام کرو تمہیں مال چاہیے تھا نا یہ میرا مال لے لو یہ خرابیں مجھے دے دو اور ان کو اور کیا چاہیے تھا ان کو جو چاہیے تھا ان کو مل گیا ان کو جو چاہیے تھا ان کو مل گیا وہ وہ خرابیں لے کر اپنے وہ مرشید کے پاس حاضر ہوئے اور مرشید تو مرشید تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تو کیا شان ہے آپ نے دیکھتے ہی اپنے مرید کامی سے فرمایا خرابیں سستی لے لی تو نے تو مرشید اس کی محبت یعنی اتنی مطلب محبت ہوتی کہ روئے روئے میں پیر کی محبت سما جاتی ہے پیر کی پیر کی ایک اپنی محک ہوتی ہے کیا بات پیر کی ایک اپنی محک ہوتی ہے جو آپ کی محبت آپ کے ناک اور آپ کے روئے روئے اور آپ کے ذہنوں میں بسا دیتی ہے اور پھر مطلب کہ اس کے وجود سے محبت ہو جاتی ہے اس کے اس کی مطلب عداؤں سے محبت ہو جاتی ہے پھر یہ جس حال میں بھی آپ دیکھو کہ آپ کوئی اچھے لگیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بس اللہ کرے کہ ہمیں مورید کامل کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے لیکن اس میں آج امیر علیہ السنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جو دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہوتے تو وہ جو کچھ بات چلی تھی آنے جانے کے حوالے سے تو یہ فرمان ہے کہ جو آتا رہتا ہے تو وہ یاد بھی آتا ہے جو مہاورہ جو آپ نے بیان کیا لغتی کتاب میں جو لکھا ہے جو نظروں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے تو یہ بات ہے آج جو نظروں سے دور نہیں رہنا چاہیے بندہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ مزروں کی نظروں میں رہیں کیا بات تو یہ نظروں میں یہ حضرت کو دیکھ کر فرما رہے تھے میں تو آج ایک سوال لکھا تھا مفتی صاحب مفتی صاحب کے لئے سوال لکھا تھا یہ سوال تھا نا کہ جب یہ پہلی مرتبہ حفظ کر کے آئے تھے تو باپا نے فرمایا نا کہ یاد تھا کہ یہ آئے تھے اور کہا کہ میں نے حفظ کر میرا قرآن حفظ ہو گئے ہیں تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کتنے سال پرانی بات ہے میری تھرٹی سیون ہو گئی عمر اور سولہ سال کے عمر میں حفظ کیا تھا تو اکیس سال ہو گئے تقریبا اکیس سال پہلے آ کر جو ایک جملہ کا اور پھر جو مسلسل تسلسل رہے ان کے آنے کا تو وہ جو شفقہ محبت تو وہ تھا نا کہ نظر یادت ہے مجھے ایک اسلام آئے کی بڑی پیاری بات ہوئی تھی کہ انہوں نے حفظ کیا تھا یہاں سے باب المدینہ میں کسی مدس مدینہ سے حفظ کیا یہ گھر گئے یہ گھر گئے تو پنجاب میں کہیں مرکز الولیہ کے آس پاس ان کا گھر تھا تو کہا میں نے نیت کی تھی میں یہاں سے ڈائریکلی داتا صاحب علی رحمہ کے مزار پہ پہنچا وہاں عشاء کی نماز پڑھی داتا صاحب کے سرحانے بیٹھ کے میں نے پورا قرآن پڑھا رات میں اور صبح پھر میں اپنے گھر گیا داتا صاحب کو میں قرآن پڑھا کر پھر میں اپنے گھر گیا داتا صاحب یہ ہو گیا تو یہ واقعی بزرگوں سے جو لگاؤ اور جو اس طرح کی کیفیت ہو اور وہ ماشاءاللہ مدنی بھی بن گئے میں نے پیدا سبق پڑھا تھا تو وہ کتاب لے کے میں سخی عبدالوافشاہ دلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضر ہو گیا تھا وہاں بیٹھ کے پیدا سبق یاد کیا تھا یہ بزرگوں کی برکتیں ہوتی ہیں ہمارے مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے چھوٹن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار کے بارے کہ میں یہاں سے علم بنو میں نے یہاں سے پڑھا ہیوں سمجھے کہ میں ان کی مزار پر آتا تھا دعا فاتحہ یعنی خاص لگاؤ تھا چھوٹن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ سے جو کھارادر مٹھادر میں جو مزار شریف ہے مزارہ امیر علیہ سننہ بھی فرما تھا میں جب ہند جاتا تھا غربان اسی طرح کہ بھئی وہ فوراں وہ حاضری دینی ہے آپ کو بھئی سب سے پہلے تو مزار پہ حاضری دوں گا کہ بھئی میں آگیا ہوں مفتی صاحب وہ مسئلہ ملا نہیں ہے انشاءاللہ کل ارز کر دیں انشاءاللہ میں وہ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ نماز اور روزے کے حوالے سے اس کا جو شریف حکوم تھا انشاءاللہ امنیت امید ہے اگر کل یاد رہا موقع ملا تو کل آپ کے سوال کے جواب ہم دینے کی آپ ایک کام کیجئے مدنی مذاکرہ امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کل مدنی مذاکرہ میں بھی کوشش کریں گے اگر ہو سکا تو مدنی مذاکرہ میں یہ کال رکھئے گا اگر آپ نے سنبھال کر رکھی ہو تو اسے کل مدنی مذاکرہ میں بھی چلا دیں گے انشاءاللہ جی کال چلائیں میرا نام سید رائے لکتہ ری ہے اور میں اورنگی ٹون کرانچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ بھیر شبلی شیر حق دنیا کتوں سے بچا اس کا مطلب کیا ہے براہ مہربانی جواب شاید فرما دیں جی مفتی صاحب بھیر شبلی شیر حق تو غالباً یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے تو غالباً جو ہے وہ کسی مقام پر سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی شان میں کچھ کسی نے کمی کرنے کی کسی بڑی شخصیت نے کوشش کی تھی تو ان کا وجود جو ہے نا وہ شیر کی طرح تبدیل ہو رہا تھا تو سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ہاتھ رکھا تھا کہ حد میں یعنی اس طرح اس وقت کیوں کچھ نہیں کرنا یعنی وہ اپنے مرشد کے اوپر ہونے والے اعتراض کی وجہ سے ایک شیر کی کیفیت اختیار کر رہے تھے تو غالباً یہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہر شبلی شیر حق کہ حق کے جو شیر ہیں دنیا کے کتوں سے بچا تو ایک تو وہ دوسرا دنیا کی کتوں یعنی جو شیر حق ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا تو دنیاوی عزت کی طرف دنیاوی دولت کی طرف دنیاوی منصب کی طرف ان چیزوں کی طرف میلان سے سیدنا شبلی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہمیں محفوظ رکھ ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سگان دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے احسن الویالی عداب دعا میں جو دعا کے فضائل مقتد المدینہ نے سے شائع کیا ہے برنام فضائل دعا اس کتاب میں جہاں پر جلد بازی کرتے ہیں لوگ دعا میں اور قبول نہ ہونے کی صورت میں دعا ترک کر دیتے ہیں تو عالی حضرت نے جب انہیں وہاں پر اپنا جو براہ منفرید درس دیا ہے اس درس کا آغازی میرے عالی حضرت نے سگان دنیا سے کیا ہے اللہ کریم ہم سب کچھ محبت الہی توقل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیل محبت اور نیکی و پریزگاری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جی نبین صلی اللہ علیہ وسلم کل انشاءاللہ ایک بار پھر مدنی مذاکرے کی مدنی محق لے کر آپ کے سلسلے میں عاجر ہونے کی نیت ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ